سم ٹائم سنٹینسز ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کے اندر سبجیکٹ موجود نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا فرمولا ہے سبجیکٹ پلس ور پلس اوبجیکٹ تو سم ٹائم ایسے سنٹینسز آتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس سبجیکٹ اویلیبل نہیں ہوتا تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہ بہت سمجھنے والی چیز ہے جیسے موسم سخت گرم ہے ایسے آج سخت گرمی ہے یہاں پہ ہمارے پاس اب گر دیکھیں تو آج ہمارے پاس ایڈورب ہے سخت ہمارے پاس ایجیکٹیو ہے اور گرمی ہمارے پاس کیا ہے اوبجیکٹ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو اور ہے ہمیں ہلپنگ ورپ دے رہا ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ سبجیکٹ نہیں اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں ویری ہوت ٹوڈے فر تائم بینگ اس کا ہم اس کی ٹرانسلیٹ کر لیں ویری ہوت ٹوڈے لیکن یہاں بھی اگر دیکھیں تو آپ کے پاس ٹائم آ رہا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ٹائم نہیں آ رہا ہم کیسے اندازہ کریں کہ ابھی آج ابھی گرمی ہے یا صوبہ کے ٹائم پہ گرمی تھی یا شاہ رات کو گرمی ہو گئی ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں ہلپنگ ورپ استعمال کرنا لازمی ہے تو ہے کہ ہم استعمال کریں گے اس اور اگر اس شروع میں آ جاتا ہے تو اس رول کے مطابق کیا بن جاتا ہے انٹرگیٹیو کے ہلپنگ ورپ پہلے آ رہا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں انٹرو ڈکٹری سبجیکٹ کیا استعمال کرتے ہیں انٹرو ڈکٹری سبجیکٹ انٹرو ڈکٹری سبجیکٹ ہیں ہمارے پاس اٹ اور دیر اگر کسی چیز کی بات ہوگی تو اٹ استعمال کریں گے اور جگہ کے حوالے سے بات ہوگی تو ہم وہاں پہ دیر استعمال کریں گے بسکلی کسی نہ کسی طور پہ یہ جو ورڈ ہوتے ہیں یہ سنٹینس کے اندر ہوتے موجود ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں تو وہاں پہ ہمیں اس کو ایڈ کرنا پڑتا ہے ہم اب اس کو کریں گے it is very hot today آج بہت گرمی ہے یہاں پہ ہمیں سبجیکٹ موجود نہیں ہے لیکن کہیں چھپا ہوا ہے تو اس کے لئے ہم کیا استعمال کریں گے it گرمی کی بات ہو رہی ہے تو چیز کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس کو استعمال کریں گے it اچھا اب ہم ایک اور سنٹنس سیکھتے ہیں مکان میں کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی ہمارے پاس کوئی سبجیکٹ نہیں ہے لیکن اس کو ہم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں وہاں مکان میں کوئی نہیں ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے یہاں پہ ہم دیر کا استعمال کریں گے there is no one in the house clear اب آپ کو سمجھ آ جاؤ گی کہ کہاں پہ ہم نے انٹروڈکٹی سبجیکٹ انٹروڈیوز کروانا ہے جہاں پہ سبجیکٹ نہیں ہوگا اور کسی چیز کی تنک کی بات ہو رہی ہے تو ہم یہاں پہ اٹھ کا استعمال کریں گے اور جہاں پہ کسی چیز کی بات ہوگی تو ہم وہاں پہ دیر کا استعمال کریں گے جو اکثر سمٹائیم ہمیں کنفیوز کر جاتا ہے